سب سے پہلے بات کریں گے بیپر جوائے سمندری تفان کی بوہرہ عرب میں موجود بیپر جوائے سمندری تفان شدت اختیار کر گیا ہے تفان کے طرف ہواں کی رفتار دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جبکہ تیس سے چالیس فٹ تک بلند لہریں اٹھ رہی ہیں آج سے سترہ جون تک تھٹا سجاول بدین اور سرپارکر میں سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوای چلنے اور مسلہ دھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے کل سے 16 جون تک کراچی میں بھی بارش کی پیش گوئی 15 جون کو سمندری تفان کیٹی بندر سمیت تھٹا اور بدین کی ساحلی پٹی کو ہٹ کرے گا بہرے عرب میں موجود بیپر جوائے نامی سمندری تفان انتہائی شدید سائیکلون میں تبدیل ہو گیا اس کا روخ بدستور پاکستان اور بھارت کے ساحلی علاقوں کی جانب ہے 15 جون کو سمندری تفان کیٹی بندر اور بھارتی بجرا سے ٹکرا سکتا ہے تفان اس وقت کراچی سے صرف 600 کلومیٹر دور ہے تفان کے مرکز میں ہوا کی رفتار 200 کلومیٹر تھی گھنٹہ ہے جبکہ اس کے نتیجے میں 35 سے 40 فٹ بلند سمندری لہریں اٹھ رہی ہیں موسمی حالات تفان کی شدت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ بہر عرب میں یہ سمندری تفان 14 جون کی صبحوں تک شمال کی سمت میں چلتا رہے گا جس کے بعد یہ شمال مشرق کی جانب مڑے گا مہکمہ موسمیات کے مطابق تفان جب پاکستان کے ساحلی علاقوں کی خریب سے گزرے گا سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں تیز ہواوں اور تفانی بارش کا امکان ہے 13 سے 17 جون تک تھٹھا، سجاول، بدین، تھرپارکر، میرپورخاص اور عمرکوٹ کے عزلہ میں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک تیز ہوایں چل سکتی ہیں 14 سے 16 جون تک کراچی، ہیدراباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو علایار، شہید بین ازیراباد اور سانگڑ میں بھی بارش اور تیز ہواوں کی پیشکوئی کی گئی ہے اگر تفان کا رک شمال مغرب پی طرف ہی رہا تو کراچی متاثر ہو سکتا ہے کراچی بدین اور تھٹھا میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے کراچی میں سی ویو جانے والی سڑکیں بھی بند کر دی گئی ہیں جبکہ ماہی گیروں کو دو روز قبل ہی کھلے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی جا چکی ہے پی ڈی ایم ایس ان نے آٹھ وہاں الٹ جاری کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنرز اور متعلقہ اداروں کو ضروری اقدامات کی ہدایت کی ہے مخدوش امارتوں اور ساحلی آبادی سے عوام کی انخلاقی ہدایت کی گئی ہے بل بورڈز اور ہورڈنگز کو فوری ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے